بھئی یہاں سوال میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک کمپنی موبائل فونز کے لیے چپس بناتی ہے اس کمپنی کی ایک بڑی فیکٹری میں کسی وجہ سے دو فیصد چپس خراب نکلتی ہیں اچھا آگے بتایا جا رہا ہے کہ میار کو برقرار رکھنے کے لیے بے ترطیب طور پر پانچ سو چپس کو چن کر ان کو جانچا جاتا ہے اب یہ ہم سے چاہا یہ رہے ہیں کہ ہم اس بے ترطیب نمونے میں سے خراب چپس نکلنے کی اوسط تعداد اور میاری انحراب یعنی مین ویلیو اور سٹینڈڈ ڈیوییشن معلوم کریں اس سوال کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں یہاں پر ایک بے ترطیب متغیر یعنی ایک رینڈم ویریابل لے کر آ جاؤں گی اور اس کو میں دکھا رہی ہوں ایکس سے اور ایکس دکھائے گا پانچ سو چپس کے نمونے میں سے خراب چپس نکلنے کی تعداد کو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بے ترطیب متغیر اصل میں دو درجی یعنی بائنومیل ہے اور ایسا ہے اس لیے ہے کیونکہ چپس یا تو پھر صحیح ہو سکتی ہیں یا تو پھر خراب ہو سکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر محدود تعداد ہے حادثات کی یعنی یہاں پر فائنائٹ نمبر آف ایونٹس ہو رہے ہیں اس کے بائنومیل ویریابل ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کامیابی اور ناکامیابی کی جو امکانات ہیں وہ ہر ٹرائل میں یعنی ہر حادثے میں بلکل ایک جیسی رہے گی کیونکہ یہ حادثات غیر منصر ہیں یعنی انڈپینڈنٹ ہیں تو ایک حادثے کی ہونے کی وجہ سے دوسرے حادثے پر کوئی فرق نہیں بڑھتا اچھا یہاں پر ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ کامیابی ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس خراب چپس نکلے اور ناکامیابی وہ ہوگی جب ہمارے پاس صحیح چپس نکل رہی ہوں گی لیکن اگر آپ اس بات سے علج رہے ہیں تو ایک امکان کو ہم کہہ دیتے ہیں خراب جو کہ خراب چپس کی امکان کی نشان نہیں کر رہا ہوگا اور ایک کو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک یہ دکھا رہا ہوگا صحیح چپس کے امکانات کو تو یہاں پر خراب چپس کا امکان دو فیصد ہے دو فیصد کو ہم صفر اشاریہ صفر دو کی صورت میں بھی دکھا سکتے ہیں اور چونکہ خراب چپس کے نکلنے کا امکان صفر اشاریہ صفر دو کے برابر ہے تو ٹھیک چپس کے نکلنے کا امکان برابر ہوگا ایک مائنس صفر اشاریہ صفر دو کے یعنی صفر اشاریہ نو آٹھ کے اب شکر ہے کہ یہ ایک بائنومیل رینڈم ویریابل نکل آیا کیونکہ وہی بائنومیل رینڈم ویریابل کی مین ویلیو اور سٹینڈرڈ ڈیوییشن یعنی اوسط قدر اور میاری انحراف کا فارمیلہ تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں تو بھئی مین ویلیو یعنی متوقع قدر یا اوسط قدر برابر ہوتی ہے این ضرب پی کے این نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کل حادثات کی اور پی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کامیابی کے امکان کی اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا یہاں پہ کامیابی ہماری یہ ہے کہ خراب چپس نکلیں تو پی اصل میں برابر ہوگا صفر اشاریہ صفر دو کے چلے پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان اقدار کو اس فارمیلے میں ڈالتے ہیں تو این برابر ہے پانچ سو کے اور پی برابر ہے اس کے پہلے پانچ سو ضرب صفر اشاریہ صفر دو برابر ہوتے ہیں دس کے تو بھئی اوسط قدر یعنی متوقع قدر برابر آ جائے گی دس کے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سو چپس میں سے ایوریج دس چپس خراب نکلیں گی اب ذرا آتے ہیں سٹینڈرڈ ڈیوییشن یعنی میاری انحراف پہ تو سٹینڈرڈ ڈیوییشن کا نشان کچھ اس طرح کا دکھتا ہے یہ ہے سگما اب سٹینڈرڈ ڈیوییشن اصل میں ہمیں ویرینس کا سکوائر روٹ لینے سے ملتا ہے اچھا اب اگر ہم ایکس کا سٹینڈرڈ ڈیوییشن معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو زاہر سی بات ہے ہمیں ایکس کی ویرینس کا سکوائر روٹ لینے ہوگا یہاں پہ یہ لکھ بھی لیتے ہیں کہ ہم ایکس کی ویرینس کا سکوائر روٹ لے رہے ہیں اور بھائی جب ہمارے پاس دو درجی بے ترتیب متغیر یعنی بائنوم یا رینڈوم ویریبل ہوتا ہے تو اس کے ویرینس کا فارمیلہ برابر آ جاتا ہے ایک مائنس پی کے لیکن چونکہ ہم ویرینس نہیں میاری انحراف یعنی سٹینڈرڈ ڈیوییشن معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے ہم اس کا سکوائر روٹ لے لیں گے آگے کام آسان ہے ہمیں یہ ایکدار اس فارمیلے میں ڈالنی ہے تو یوں پھر سگما ایکس یعنی سٹینڈرڈ ڈیوییشن برابر ہو جائے گی این جو کہ پانچ سو کے برابر ہے ضرب پی جو کہ برابر ہے سفر اشاریا سفر دو کے ضرب ایک مائنس پی جو کہ اصل میں اس کی ہی برابر ہے تو یہاں پر آجائے گا سفر اشاریا نو آٹھ اور اس کے بعد ہم اس کا سکوائر روٹ لے لیں گے اچھا اب جب اس کو ہم کیالکیلیٹر میں ڈال کر حل کریں گے تو سگما ایکس تقریبا برابر آجائے گا تین اشاریا تیرہ کے اور یہی اس کا سٹینڈرڈ ڈیوییشن ہے موسیقی موسیقی